کیا آپ میرا یہ پیغام زہیر تک پہنچا سکتے ہیں میں زہیر سے بہت پیار کرتی ہوں زہیر کے بغیر نہیں رہ سکتی ایک آپ ہی تو ہیں کہ جو میرا یہ پیغام اس تک پہنچا سکتے ہیں میرا تو اس سے رابطہ ہی نہیں اور نہ ہی مجھے رابطہ کرنے دیا جا رہا ہے آپ کا اس سے کانٹیکٹ ہے اور میرا آپ سے کانٹیکٹ ہے ہم آپس میں رابطے میں ہیں تو یوں آپ بریج کا کردار ادا کریں اور مجھے زہیر تک پہنچا دیں یا میرا پیغام اس تک پہنچا دیں آپ میری اگر یہ مدد کریں گے تو میں ساری زندگی آپ کی شکر گزار رہوں گی آپ پلیز میرے لیے ایسا کر دیں آپ اگر میرے لیے ایسا کریں گے میں آپ کو بہت سی دعائیں دوں گی آپ زہیر کو صرف اتنا کہہ دیں کہ زہرہ ابھی بھی تم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے اور اس نے تمہارے لیے یہ خوبصورت پیغام بیچا ہے السلام علیکم دوستو میں پاکستانی ملک علیہ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا مفتہ نہ لگائیے گا سبسکرائب کیجئے گا تاں کہ میں اور آپ لمبے عرصے تک جڑ سکیں جڑ جائیے گا کسی قسم کا فیڈبیک ہو انسٹیگرام پر پاکستانی ملک علیہ لکھ کر ضرور آئیے گا ناظرین کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی میری زندگی میں آئے کسی بھی طرح سے آئے ڈیجیٹل میڈیم کے تھرو آئے یا فیزیکل ہی آئے وہ جڑا رہے تعلق ٹوٹنے نہ پائیں رابطے قائم رہیں اور لانگ ٹرم قائم رہیں اگر تو آپ بھی ایسا ہی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ لمبے عرصے تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں آپ سبسکرائب کر لیجئے گا تاں کہ یوٹیوب بھی ہمارا یہ تعلق توڑنے نہ پائے ناظرین باتیں ٹران ٹران ٹائیں ٹائیں آئیں بائیں شائیں ایسی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں ایسی گھٹیا فضول بے بنیاد نیچ باتیں کرتے ہیں میننگ لیس باتیں کرتے ہیں اس طرح کی ناظرین بے مانی باتیں کہ جن کا نہ سر نہ پیر نہ مو نہ متھا اور ایسے لوگ کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں کہیں یہ جن پہاڑوں لٹھا عجیب بات ہے اس شخص کے بارے یہ کہا جا رہا ہے یا وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے زہرہ نے انہوں نے اپنے لائیو سیشن میں بیٹھ کے کہا ہے انہوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کا سلسلہ بھی چھوڑا نہیں ہے کہ مجھے زہرہ نے یہ پیغام بھیجا کہ میرا یہ میسج زہیر کو کنوے کر دو میرا یہ میسج زہیر احمد کو دے دو کس نے کہ جس کا زہرہ سے دور دور تک رابطہ تعلق واسطہ ہو ہی نہیں سکتا پوسیبل ہی نہیں ہے کہ وہ شخص اس سے کانٹیکٹ میں ہو ایک ناظرین ازمشن ہوتی ہے کہ یہ شخص اس بندی سے اس بندے سے کانٹیکٹ میں ہو سکتا ہے کوئی تعلق ہے قریبی تعلق نہیں دور کا تعلق ہے درمیان میں کوئی واسطے پڑتے ہیں درمیان میں کوئی رابطے ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کے تھرو کوئی میوچل فرینڈز ہو سکتے ہیں یا اس سے رابطے میں ہو کس شخص نے یہ بات کی؟ یہ ناظرین کراچی کے مبینہ صحافی نے بات کی کہ جن پر الزام ہے کہ وہ صحافی ہیں اور وہ اپنا الزام گلے میں توک کی طرح ہمیشہ سے ساتھ لیے پھرتے ہیں گلیوں سے نکلتے ہیں لوگ ان پر کہتے ہیں کہ ملزم فلا فلا صاحب آپ پر الزام تھا کہ آپ صحافی ہیں آپ نے اپنی صحافت کا الزام دھویا یا نہیں وہ خفگی کے ساتھ چہرہ نیچے کرلتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے مجھے زہرہ نے یہ پیغام دیا ہے ثبوت لے کر آونا زہرہ نے ناظرین صرف یہ بات نہیں ہے ایک اور اہم ترین بات آ رہی ہے جس میں نور بی بی کا پیغام وہ ناظرین آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ کہتے ہیں مجھے زہرہ نے یہ پیغام دیا کہ ظہیر تک یہ پیغام پہنچا دو آڈینس فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے انہیں کس طرح سے سمجھایا جائے کیا ریاکشن دیا جائے ہم لوگ اپنے سر دیواروں میں مار لیں یہ لوگ پہلے شکست کے بعد ماتم کرتے پھرتے ہیں اور اپنی حضیمت رسوائی کو چھپانے کے لیے کوئی نہ کوئی نیا راستہ ڈھوڑتے پھرتے ہیں کوئی نہ کوئی نیا ٹریک کوئی نہ کوئی تنگ گلی اور چیزیں آڑے اس وجہ سے لے کر آتے ہیں کہ کوئی ہمیں ریلیف ایسا مل جائے کوئی ہمارا کارڈ ایسا چل جائے کوئی ہمارا پتہ کام کر جائے یا کوئی بیانیاں لوگوں کے دلوں میں پریویل کر جائے کہ ہماری جو بیزتی ہوئی ہے جو ہماری شناخت خراب ہوئی ہے جو شناخت تھی ہی نہیں جو رہی سہی تھی وہ بھی جو ہم نے کھوئی ہے اس کا کوئی حساب مل جائے یہ اس چکر میں ہیں کہ کسی طرح سے ہم لوگ ویلیو ریگین کر لیں جو ویلیو کبھی تھی ہی نہیں ایک اداکارہ نے ان سب کو ناظرین رگڑا ہے ان سب کے کیریئر تباہ کی ہیں اب یہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ ایک وہ شخص کہ جس شخص کی عمر تقریباً پچپن سے ساٹھ سال ہے ایک وہ بچی کے جو تیرہ چودہ پندرہ سال کی معصومہ ہے آپ اس میں رابطے میں ہو سکتے ہیں کیا وہ معصومہ اس مبینہ صحافی کو اس ساٹھ سالہ صحافی کو یہ کہے گی آپ میرا یہ پیغام اس پچیس سالہ ٹران ٹران ٹائن ٹائن زہیر کو پہنچا دیں کہ جو اغوا کروں کا ایک کردار تھا جسے پلانٹ کیا گیا تھا ڈالرز کے لیے بہخوبی نبھایا جس نے لڑکیوں کو استعمال کر کے اس بچی کو بھیلایا پھسلایا برگلایا گھر سے اٹھوایا پورے ملک میں نچوایا یہ بات ماننے میں آتی ہے ایٹ لیسٹ وہ باتیں کرو کہ لوگ تم پر تھوکے نہیں لوگ تمہارے چہرے کی طرف دیکھ کے ہاتھ یوں نہ کریں باتیں وہ کرنی چاہیے کہ جو باتیں ماننے تک آئیں یہ جو باتیں دور دور تک مانی جا سکتی ہوں اگلی بات ناظرین زہیر کانگری یتیمی کے رونے ٹک ٹاک پر رو رہا ہے وہ آپ کے ساتھ میں بقاعدہ شیئر کروں گا فیلحال معافی مل جائے تو کراچی میں نظر نہ آئیں گی نور بی بی کا لیٹسٹ پیغام آیا ہے کہ اگر ہمیں معافی مل جاتی ہے تو ہم کراچی سے یوں بھاگیں گے کہ جیسے گدے کے سر سے سینگ بھاگتا ہے ہم لوگ یوں کے جس طرح گیدر شہر چھوڑ کر جاتا ہے جس طرح آگ لگتی ہے تو پرندے زمین سے نکل کر درختوں سے اٹھ کر آسمان میں اڑنے لگتے ہیں یوں ہواوں میں چلے جائیں گے کراچی نظر نہ آئیں گے پہلے انہوں نے ناظرین معافیوں کی بہت کوششیں کی لیکن یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ ہم لوگ وہ شہر چھوڑ جائیں گے کہ جس شہر میں ہم نے گنونی حرکت کی اور ناظرین ذرائع یہ بھی کہتے ہیں جس یوٹیوبر کے ذریعے اب نیا پیغام آیا ہے پہلے میں نے کراچی کی خاتون ریپورٹر نجم زہرہ کا آڈیو کلپ آپ کو سنایا انہیں پیغامات آتے رہے میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ ناظرین آپ کو چینل پر ویڈیو مل جائے گی انڈ سکرین پر بھی مل جائے گی اس ویڈیو کے بعد اب ایک اور یوٹیوبر کو پیغام گیا ہے وہ یوٹیوبر تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ملک چھوڑنے تک کو تیار ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں جو پارٹی سپورٹ کرتی تھی وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو سپانسر کریں گے ہم آپ کو پیسہ دیں گے ہم پیسے لگائیں گے آپ ایک دفعہ موفی کروا کے اداروں سے جان چھڑوا کے باہر باگ جاؤ کہتے ہیں کراچی میں تو نظر آئیں گے ہی نہیں آئیں گے بلکل نہیں آئیں گے لیکن ممتن ہے کہ ہم ملک ہی چھوڑ جائیں ہمیں ایک دفعہ موف کر دو جب ناظرین مہدی کازمی سے موفی کی بات کرتے ہیں وہ غصہ کر جاتا ہے وہ الگ بات ہے کہ جب مہدی کازمی سے بچی کے بیان کی بات کرتے ہیں کہ جو بیان انہوں نے کہا تھا ہوگا وہ اس پر بھی غصہ کر جاتے ہیں لیکن وہ ناظرین موفی پر شدید غصہ کرتے ہیں ٹھیک تھاک کر کے غصہ کرتے ہیں آگ بگولہ لال پیلے ہو جاتے ہیں وہ ناظرین کسی صورت موفی دینے کو تیار نہیں اور یہ لوگ مختلف ہیلوں بہانوں سے آتے ہیں بہرحال آپ ناظرین اپنا فیڈ بیک اس بارے میں ضرور دیجئے گا انسٹاگرام کے تھو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ان کو کیسے ٹریٹ کریں کیسے سمجھائیں کہ جو یہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں یہ ہیں کہ ہم لوگ ہم لوگ سارے زہرہ سے رابطے میں اور زہرہ ہمیں پیغام دیتی ہے زہیر کے لیے اس پر ناظرین بتائیے ان کا کیا علاج کریں پیغام کو ہم کر دیجئے